اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین بلاخر کچھ ایسے معاملات جو بڑے عرصے سے الجے چلے آ رہے تھے ان کا ایک ایمیکابل سیٹلمنٹ فیلحال ہو گیا ہے میرا اشارہ نیوز لیکس کی طرف ہے خبریں اسی حوالے سے روزامہ ایکسپریس اور جنگ کی صدخیاں دونوں یہی ہیں نیوز لیکس معاملات ہے ٹویٹ واپس نواز شریف جنرل باجوہ ملاقات میں اتفاق وزیر اعظم فانل ایل اتھارٹی فوج آئین یو جمہوری عمل کی حامی نئی نوٹفیکیشن سے تحفظہ دور فوجی ترجمان ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئے آئی ایس پی آر عساق جار اور چودری نصار شامل ہمارے ٹویٹ نے فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا وزارت داخلہ کے اعلامیے میں سفارشات کی تفصیل دے دی گئی آصف غفور افغانستان سے معاملات جلد ہائی ہوں گے احسان اللہ کو میڈیا میں پیش کرنے کا مقصد ہیرو بنانا نہیں تھا کل بوشن کے خلاف فوجی خانون کے تحت کاروائی جاری ہے فوجی تحاد میں شمولیت ایران سے تعلقات کی قیمت پر نہیں فوجی ترجمان روزہ ما ایکسپریس کی بھی یہی سرخی وزیر اعظم سے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی تفصیلی ملاقات وزارت داخلہ کا اعلامیہ جاری وزیر اعظم فائنل اتھارٹی ہیں ترجمان پارک فوج نیوز لیکس کے تمام معاملات ہے ٹویٹ واپس لے لیا فوجی ترجمان سفارشات پر عمل درامت سے معاملہ حل ہو چکا ٹویٹ کسی حکومتی ادارے یا شخصیت کے خلاف نہیں تھا جمہوریت کی حمایت اور آئین کی بالدستی کیلئے پرعظم ہیں آئی ایس پی آر مخالفین سے گھبراتے ہیں نہ آئندہ گھبرائیں گے ترقی کا راستہ روکنے والے خود ختم ہو جائیں گے یہ کہنا ہے نواز شریف صاحب کا عوام نے حکومت کرنے کا منڈیٹ دیا پاکستان میں وہ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم نواز شریف انگریزیاں پارا دیکھتے ہیں اس کے بعد دیگر اور خبروں کی جانے ہیں گورنمنٹ آمی ڈرو آلائن اینڈر ڈان پروب ساگا یہ ڈان اخبار کی آج کی سرخی اوور انفلیٹڈ بلون برس ناصر عباس کا کامنٹ فرن پیج پر دون کے فرن پیج پر موجود ایک سو بیون پی 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 این پی جی آئی خیز فال اوہ سیٹلمنٹ آمی ریکانس رجیکشن تویٹ کراس بارڈر ٹیکس میند سیول ملیٹری تائز یہ بھی ایک تاثصر اور ایک بات سامنے آریے اور ہمارے جو آج مہمان ہیں ان سے ضرور اس بارے میں بات کریں گے لیگس ایشو سیٹلڈ ایس ٹویٹ ویڈرون ایڈی آف وکری فر پاکستان پاکستان بیٹنسنگ سامنگ سامنگ دیکھ نیور ہپنڈ بیفور پرائیم مینسٹر نوان بیٹرول ہاؤزز ان بنی گالا ہافٹو بی ڈیمولش سپریم کورٹ اور وہ یہ جو کیس چل رہا ہے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اس کی ایک observation تو جناب ہمارے ساتھ ایر کاموڈور جناب جمال حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں دفاعی مبصر ہیں اور آپ سب کے سامنے ان کی تحریریں بھی آتی ہیں اور تجزیہ بھی خوش شامدید کہیں گے السلام علیکم سر یہ تاثر یہ ایمپریشن کے جو بارڈر سیچویشن ہے that led to this settlement does it carry weight partly یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن میں خواہد سے یہ primary وجہ نہیں ہے اور جس طرح آپ خود کہہ رہی تھیں کہ یہ ٹویٹ اور یہ ڈانڈی کا جو معاملہ خراب ہوا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت کا وہ stance کہ یہ یہ جو خبریں آئی تھی یہ بالکل بے بنیاد ہے کہ اگر حکومت کی یہ stance ہوتا کہ یہ ہماری discussions ہوئی تھی on دہشتگردوں کے خلاف اس پر بہت ساری باتیں کی تھی ہماری کچھ مدبوریاں بھی ہیں کہ ہم ہم بہت سارے مہاد ایک ساتھ نہیں کھونا چاہتے تھے اور آہستہ ایسے کرنا چاہتے تھے اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو اور پھر یہ ہوتا کہ اندر کی باہت باہت چلی گئی اور اس کو تھوڑا سا توڑ موڑ کر پیش کیا گیا لیکن یہ کہنا کہ بات ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ تو رہا ہے ویدن دی آمی اور ریٹائرڈ آسٹرز اور باقی بہت سارے اور پبلک پہ بھی کہ اگر یہ بلکل منگھڑت باتیں فوج کے خلاف کی گئی تھی تو یہ جو پھر آپ نے ایکشن لیا ہے آپ کے انکوائری کے بعد اس کی کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ ایکشن میں تو آپ نے وہ تین یا پانچ بندوں کے نام لیے اور ان کو یہ کہہ کہتا ہے کہ وہ روکنے سے ناکام ہو گیا رکھنے میں تو سوال ہی ہوتا ہے تو پھر اس کو جنم کس نے دیا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا تھا اپرینٹلی میڈیا سیل سے ہوا تھا اور میڈیا سیل یہ بھی پتا ہے کہ آپ اپرامی شایر کی باہت سابزادی کے کنٹرول میں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے بغیر یہ چلا گیا ہو ممکن ہے بٹوری پرابابل نہیں ہے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہو سکتی لیکن تو اس وجہ سے اور ایک اور جو بے کہہ رہا تھا کہ یہ نیوکلیر آپشن جسے ہم کہتے ہیں جب آپ نے جب فوج نے ایک نیوکلیر آپشن پہلے تو ٹوئٹ کرنے ہی نہیں چاہیی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نہیں کرتے غالباً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی اور ٹوئٹ یہ جو اسپر کی طرح سے آیا ہے یہ ڈریکلی کوئر ہیڈکورٹرز اور آمی چیف کی طرح زمانی کرتا ہے تو غالباً کوئی ایسی بات ہوئی جسے بہت ساری انفیلیرشن ہو گئی تھی کہ کوئی بات سٹل ہو گئی تھی کہ اچھا اچھا ہم یہاں تک جائیں گے اور وہ پرائیمیسٹرز ہاؤس اس سے بیک ٹریک کر گئے تو یہ جل بازی میں انہوں نے نیوکلیر آپشن دے لیا اب جب آپ نے ٹوئٹ کر دی وہ ہی نیوکلیر آپشن کی بات ہے جب آپ نے کہہ دیا دشپن کو اس سے آگے بڑھو گے تو میں نیوکلیر بٹن دبا دوں گا اور وہ بڑھ جاتا ہے آپ نہیں دباتے تو آپ کی کریڈیبلیٹی چلی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا جو فوج کو میرے خیال سے دھجکہ تو میں نہیں کہوں گا اس سے نقصان جو ہوا ہے کہ اس نے اپنی کریڈیبلیٹی کو ہٹ کیا اور یہ ہمیں فوج بھی ہمیشہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکشہ لینے سے پہلے دو چیزیں کو خیال کریں what if and what next کہ اگر یہ ہم کرے اس کا اثر کیا ہوگا اور اگر نہیں کر سکے تو اس کا اثر کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے سوچ لیا ہو اور سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے فال آؤٹ کو آپ کریں گے یا آپ اتھ کو ہیڈل کر لیں گے پھر آپ آپ اپنسیو ایکشن لیں یہ اپنسیو ایکشن پہ ہوتا ہے دیفنسیو میں آپ کے پاس کوئی چوارش نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس حملہ ہوگی آپ نے دیفنٹ کرنا ہے رگارڈلیس لیکن اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو what if and what next تو یہ فالج نے جو یہ ٹوئیٹ کیا تھا تو یہ sort of ایک حملہ ہی ہوا تھا تو انہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے leak ہوئے اور یہ ڈائیٹلی پرائمیسٹر کی اوپر بات آتی ہے تو یا تو پرائمیسٹر کو ہٹانے کے لئے وہ next section کے لئے اگر تو یہاں نہیں ہے تو ٹوئیٹ کرنا نہیں چاہییتا پرائمیٹلی ڈسکس کر لیتے جس طرح ابھی ہوا ہے تو اتنی امی چوڑی بات بھی نہیں ہوتی اور سب سے بڑا جو ہم پبلک کا یہ سوال ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو آپ چھے سات میں نے پورے بھی بات کرنا چاہوں گی بہت ساری چیزیں جو مس سینڈل ہوتی ہے میرا خیالے وہ ایک جو جنگو ازم ہے نا یہ کر دیا اور وہ ہو گیا لیکن اس سوال کا جواب میں آپ سن گی بریک کے بعد ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ جناز خوشاندید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ جو بات میں کر رہی تھی اس کو آگے بڑھاؤں گی اور میں یہ چاہوں گی سر آپ اس کو ذرا ریسپون کریں کہ جس طرح سے کوئی بھی ایشو آجاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی کچھ جوائٹ سی نظر آتی ہے کچھ فور اور کچھ اگینس اس ہنگامے میں اتنا شور مچتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ ایونچولی کنفیوز ہوتی ہے اس کو اس کی مرضی کے نتیجے ملتے نہیں ہے فرسٹریشن بڑھتی ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ کچھ حد تک آپ کی بات سہی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ میڈیا کا جس طرح میڈیا پلے کرتے ہیں یہ تو دنیا بھر میں ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کچھ حد تک یہ بات موقع بھی ہے کہ آپ نے میڈیا کا گورنمنٹ پر چیک ہے صرف میڈیا سے کچھ غلطیاں میں نے دیکھا زیادہ جو اینکرز میرے اپنے لحاظ سے ان کا ایک باعث ہے ضرور ہے اور باعث نظر بھی آتا ہے جو نہیں آنا چاہیے لیکن یہ باعث آپ کو CNN BBC Fox وغیرہ میں بھی ملے گا لیکن وہ اس طرح پیش کرتے ہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا وہ باعث لیفاق و جنرلزیم کہاں تک صحیح آپ بہتر جانتی ہوں گی صحیح صحیح مجھے تو کسی نے آفر نہیں دی آج تک مجھے آج تک کسی نے آفر نہیں دی بڑا افصو صحیح میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس پروفرشن میں ہیں تو انساید آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں مبالغہ ہی کر سکتا ہوں لیکن غالبا کیا آئے اگرہ کیا آئے کیا ہوگیا ملکو سہی ہے اچھا جو بورڈر سچویشن ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو تقریباً دو تین دن سے ڈسکس کر رہے ہیں اچھا انڈیا کی طرف سے اب یہ بات بھی سامنے ہے کہ کوئی بھوشن والے معاملے پر انہوں نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جانا ہے جس پہ ہماری رسپونس سے آئیے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا یہ میٹر ہی نہیں ہے یہ اس کے پرویو میں آتا ہی نہیں ہے یہ ساری سچویشن ایک طرف ہے دوسری جانب ایران کا اس طرح سے اچانک اگریسیو ہو جانا اچھا دوسری ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس سے پہلے ہم نے وہاں پہ اگر کچھ ہوا بھی بات بھی ہوئی تو ان کی سیویلین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی میرا خیال یہ پہلی دفعہ کہ آرمی چیف نے اس طرح سے کھل کر دھمکی ہی ہے زائر جس طرح سے بات کی ہے اس کو بھی آپ کوئی نئی ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں یا یہ میں یہ بہت ہی سی ای ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایران سے ہمیشہ دوستی ہونی چاہیے لیکن ایران بھی تو ہمارے ساتھ دوستی کرے اب یہ تاریخ کو آپ دیکھیں ایران اور پاکستان کے رشتے شروع سے بہت اچھے رہے ہیں 65-71 war ہمیں انہوں نے ڈائریکٹلی ہمیں ملیٹری پولیٹیکلی ساری سپورٹ کی تھی ہمیں ہمارا فالبیک پوزیشن بھی ایران ہی تھا ہمارے ہوایجاز وغارہ بھی سیفٹی کیلئے کچھ ہم نے بھیجے تھے وہاں پر لیکن وہاں پہ شاہ کی حکومت جیسے یہ کلیرک حکومت آئیے تو اس پہ یہ سیکٹری آگیا اور اس کو پھر سعودی ریبی نہیں بھڑکا ہے اور اس کی وجہ سے اب جو پہلے سعودی ریبی اور ایران کی جنگ تھی اب جب سیکٹری آگیا تو بلکل زیادہ وائلنس ہو گیا اور اس پہ زیادہ خرابی آگئی ہے پاکستان کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ ایران کو یہ تکلیف ہے کہ ہم سعودی ریبی کی طرف کیوں رجحان ہمارے ہیں اور ہمارا رجحان ہوگا کیونکہ بہت ساری وجہ آگیا کی ہو جائسے میں صرف ایران کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ایران بلکل صحیح ہے خوشر ہے یہ بتائیے جب ایران نے ہندوستان کے ساتھ اتنی حال پڑھایا تھا دوستی کی اور انہیں اتنے سارے معایدے کیے تھے کیا ہم نے پبلکلی انہیں کنڈم کیا تھا نہیں کیا تھا پرائیوٹلی کچھ خدشات ہیں ہمارے پرائیوٹلی ہم نے انہیں ضرور کہا ہوگا کہ ہمارا خیال رکھے کیوں ہمیں پتا تھا ایران ہمارے خلاف نہیں جائے گا اور اسی وجہ سے جب ایران سپورٹ کرتا ہے بشار الاسد کو اور وہ جو سیریا کی جنگ ہو رہی ہے جس میں مسلم بلوک کے خلاف باتیں ہو رہی ہے اور مسلم بلوک ڈیوائیڈ ہو گیا اور نہیں اور جب کلبشن وہاں سے آیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسے روک اوڈ ہم تم حملہ کریں گے اور دیکھ یہ بات میں آپ بتاتا چلو آپ دیکھیں گے رشن جو ان کے انویسٹیگیٹرز ہیں جنرلس ہیں امریکن جنرلس ان کے بیان آرہ ہیں کہ اندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کی خلاف ان کے رشتے اور خراب ہو اور جنرل جس کے بارے میں جنرل صاحب بات کر رہے تھے جنرل کو سپورٹ کر رہا ہو یہ امریکن جنرل رشن جنرل کے ساتھ آرٹیکل جائے ہوئے وہ ان کو کر رہا ہے اور ان سے حملہ کرا رہا ہے تاکہ پاکستان اور ایران کے خلاف ہو اب ایران کی سمجھ نا چاہیے کہ یہ جنرل جس کی بات کر رہے ہم پہ بھی حملہ کرتے ہیں اور ہمارے پوری کوشش جاری ہے اس کے باوجود بھی ہم نہیں روک سکتے ہیں اب دیکھیں فرانس میں جو بھی اٹیک رویٹیش 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 فالوی ہمیں ایران کی اگر نہیں سوچ میں آئیگی اگر ایران کے کلرت اسی طرح کرتے رہے دیم آم آفرین ہمیں بھی تھوڑا سا تا سٹانس لینا پڑے جیسے ہم نے Afghans سان خلاف لیا ٹھیک ناظرین اسی نکتے پہ بریک لیں گے واپس آئیں گے program آپ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین ایک آت خبر اور ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ جمال صاحب تفسرہ ضرور کریں ابھی آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ امریکی پریسیڈنٹ نے وہاں کے ایف بی آئی ڈریکٹر کو بھی سیک کر دیا اچھا یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ جو گورننس کے میار وہاں پہ سیٹ ہو رہے ہیں ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں بین الاقوامی تعلقات میں بھی ریفلیکٹ ہوں گے میں غلط ہوں یا صحیح ہوں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جس طرح آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ امریکن ریپبلکنز نے جو ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا اس کی بیسیک وجہ ہی تھی کہ وائٹ آس کو جیتنا چاہتے تھے اب انہیں بھی اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے مٹرم الیکشن مٹرم تو نہیں وہ جو الیکشن بیٹ میں ہوتے ہیں سینٹ اور ریپبلکنز کے غالباً 1918 میں ہوں گے اس میں اگر اس طرح انہوں نے بلکل اندھادن سپورٹ کیا تو ان کی مجورٹی ختم ہو جائے گی ابھی یہ جو ٹرمپ نے جو فائر کیا اس کی جو ایک وجہ جو سامنے آئی ہے ایک تو پہلے ٹرمپ بہت کرسائز کرتا تھا کومی ایف بی آئی ڈیریکٹر کومی کو کہ انہوں نے ہلریٹ کلٹن کو فری پاس دے دی ہے اس کو کہہ دی ہے کہ کوئی کیس نہیں بنتا ہے کہ جب اس نے دس دن پہلے یہ کہا کہ ہم پھر سے کھولے تو بڑے اس کو شباز اس کی تعریف کرتا تھا اب دونوں ہوتن کھول وہ بلک کرتا تھا اب جو خبر آئی ہے کہ ایف بی آئی ایک پروب کر رہی ہے کہ جو ٹرمپ کے جتنے بھی ایڈز تھے ان کی کیا کنیکشنز تھی رشیہ کے ساتھ اور اگر یہ کنیکشنز جاتی ہیں تو بہت ممکن ہے یہ ٹرمپ پہ بھی بات آ سکتی ہے تو اس پہ ٹرمپ تو بہت ناراض تھا لیکن وہ روک نہیں سکتا تھا موسٹ ریسنٹلی یہ کومی ایف بی آئی ڈائریکٹر نے حکومت سے گزارش کی تھی کہ اس ٹرمپ اس کو پروب کرنے کے لئے اس اور فنڈ چاہیے اب جو فنڈ چاہیے تو اس کے ایک ہی مطلب ہے کہ اب وہ کسی نتیجہ پہ پہنچے اس میں ٹرمپ پہ بات آتی ہے یہ جو فائرنگ کی ہے اب جو تفسرہ سین این این اور ایک سے فاؤس باقی جتنے سے بھی آرہا وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ سیریس ہے یہ کہاں تک پہنچے گا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری جب امریکن دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو میں نے فرانس کا الیکشن دیکھا تو لگتا تھا کہ فرسٹ وائل ایکشن ہے تمہارا الیکشن دیکھے لگتا ہے تو مجھے ابھی تک محب دیکھیں لیکن سر میرا جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا میں چاہ رہی ہوں آپ اس پہ رائے دیجئے کہ چائنا is a big player in the region چائنیز امبیسیڈر جب انڈیا میں سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آج جان کا ایڈیٹوریل بھی اسی موضوع پر ہے دوسری بات یہ کہ پرائیم منسٹر صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جون میں شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن میں جائیں گے اور وہاں پر امکان ہے کہ موڈی سے بھی ان کی ملاقات ہو تو تو دوسری بات کرتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں سی پی ایک سی پی کا کیا نام ہے چائنا پاکستان اکنامک اگر یہ نام رکھے تو پھر یہ کورڈر صرف چائنا اور پاکستان کی ہم خود کہتے ہیں کہ یہ کورڈر جب بن جائے گا اس میں باقی سارے ملکوں کا بھی بہت فائدہ ہے انگلین امریکہ ایران سنٹرل ایشیا اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی جوئن کر دانے چاہیے اگر یہ ہمارا موقف ہے اور اگر اس کو نام بدلنے سے without changing اگر اسے آسانی ہوتی ہے کہ یہ صرف چائنا پاکستان اکنامک کورڈر نہیں ہے یہ کورڈر پورے ساؤت ایشیا ریجن اور دنیا کے لیے ہے اگر اس وجہ سے نام چینج کرنے سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ شور بچانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نام اس لئے چین کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم چائنا ہندوستان کو فیور کر رہا ہے پھر ہمیں خرشات ہونے چاہیے لیکن ہمیں چائنا پہ بروزہ کرنا چاہیے جہاں اس نے اتنی مدد کی اور جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ سپیک کا اگر ہمیں دس روپے کا فائدہ ہے چائنا کو سو روپے کا فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا اگر ہندوستان وغیرہ بھی سپیک جوئن کر جاتے ہیں ہندوستان جو ہم پہ اتنی زیرو سم گیم کھیل رہا ہے اسے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ اگر دشمنی تو نہیں دوستی تو نہیں دشمنی بھی نہیں کرنے سے ان کا نقصان ہوگا تو میں خواہد سے ہمیں زیادہ اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ چندے دل سے بات کرنے کی چھیک ہے اچھا میرے سوال جو ہے وہ یہ ہے جمال صاحب کہ امریکہ کو یہ ساری سیچویشن بہت اچھی تو نہیں لگ رہی ہوگی وہ امریکہ کے بھی دیکھیں وہ ڈالر ٹرم کی ایک بات ہے کہ ڈالر ٹرم میں جو اس کی پاپولاریٹی تو فورٹی پرسنٹ ہی پسی ہوئے نا that means 60% اور مور دن 50% اسے نہیں چاہتے لیکن چائنا اور ابھی تو رسیا نہیں بکوز رسیا اس کی وجہ سے ٹرم پلیس کی وجہ سے پس گیا لیکن چائنا وغیرہ تو ڈالر ٹرم سے بہت خوش ہیں اچھا اور میں کہا پاکستان کو بھی ڈالر ٹرم اتنا برا نہیں ہے صحیح بے خیال سے کیونکہ اسے اپنے وہ نہیں چاہتا کہ خامخواہی وہ جا کے کسی اور جگہ انویسٹ کرے اب وہ تو اگر ڈالر ٹرم پہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ افغادستان سے بھی وہ پل آؤٹ کر جاتا وہ کہتا تھا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے امریکہ فرس وغیرہ وغیرہ جو میں کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے ہلیک انٹرن کاش اس طرح کہتی ہے ہر جگہ جا کے آپ انٹرفئر کرتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی اس کے جتنے سارے ایڈوائزر ہیں تو انہوں نے کہہ دے کہ نہیں آپ اموالی نا سے نہیں نکل لے سکتے جو لیٹس خبر آئیے اور بڑھانا کھا لے تین ازار اور ان کو مقصان ہوگا اور یہی میں امریکن کو کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تین ازار بڑھا ہوگے اس پہ تم کہتا ہوں کہ 45 بلین ڈالرز ہمارا سالانہ خرچ ہوگا اس پہ اور تم ہمیں دو بلین ڈالر کے تو آپ کے دکھاتے ہیں دو بلین ڈالر وہ بھی سال کے آنکھیں دکھاتے ہیں کہ تم نے ہمارے لئے فتانی جلائی صحیح ہے ایسے 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 ریڈکیل اور یہی بات اس وقت سمجھے آتی ہے کہ تم اپنے غلطیوں کو ماننا نہیں جاتے اور کچھ ہم بھی یہی کرتے ہیں ٹھیک انٹریسٹنگ پوئنٹ بریک لیتے ہیں ناظرین واپس آئیں گے پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین آج میں نے دارنستہ طور پر جو سیاسی بیانات ہیں ان پر نہ تو کوئی خود تفسرہ کیا نہ جمال صاحب سے کہا کہ کریں اس لیے کہ یہ روز کی کہانی ہے ہم اس وقت جو فوکس کر رہے ہیں اس میں میں جمال صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی جمال صاحب دو خبریں ہیں کہ ایک تو پرائم منسٹر کی مودی سے ملاقات متوقع ہے دوسرا وہ سعودی حرب جائیں ملاقات کی توقع کی جاری ہے چونکہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ انڈر انکوائری اگر آپ اسے کہلیں یا فوکس میں ہیں تو وہ کہنا چاہیے کہ پوزیشن آف سٹرنگ سے شاید بات نہ کر پائیں یہ صحیح ہے غلط کچھ بات یہ مورال اتھارٹی تو ان کی گمزور ہوگی لیکن جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں تو ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہی امید ہوگی ان سے کہ ہمیشہ ہمارے اپنے نیشنل انٹریس کو اجاگر کریں اور اس کی سیف کارڈ کریں اور ہمیں یہ بھی امید ہوگی کہ اپنے کسی کیلئے کوئی ایسا ایسے خدم نہ اٹھ ہے جسے نیشنل انٹریس ہام ہوتا ہے اس کا ایک 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 ملیٹری میں ملتا ہے ان ارو جو ہوا تھا جو مرضی کہہ لیں ہمارے جنرل مشرف جو مرضی اسے کہہ لیں اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس سے وہ اپنی پاور کو سیکیور کرنا چاہتے تھے نہ نیشنل انٹریس اکبر ہوا تو اس وقت میرے خیال سے ہمیں اس پہ زیادہ تشریف کی ضرورت نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف کی جو بھی اپنے اندر کمزوری ہوں بغیرہ بغیرہ ہو نیشنل انٹریس میں اسے پتا ہے کہ نیشنل انٹریس پہ کمپرمائز ہوا تو پھر اس کے جو رییکشن ملک میں آئے گا تو ان کی اپنی پاور کو اور کمزور کر دے گی تو مجھے تو میں خیال سے اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ملاقاتیں ہونی ہوتی ہیں تو ایجنڈر سیٹنگ کس چیز کو ذہن میں رکھ اس وجہ سے ہے کہ سعودی ریبی کے امریکن کی تعلقات فنانشل تعلقات وغیرہ بہت ہیں اور ٹرمپ کے اپنے بزنس کے علاوہ بھی امریکہ کے ویسے سعودی ریبی سے ہے ایران سے تو ابھی تک دشمنی ہے تو سعودی ریبی کو اس لئے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ٹرمپ نے تو جو نیوکلی ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی اس کو بھی ختم کر جاتا ہے جو سعودی ریبی کبھی یہی موقف ہے لیکن وہاں پہ امریکن پبلک جو اپنین ہے اس کو ابھی تک پوری طرح اجازت نہیں دیتی تو ان کا تو یہی چاہے کہ سعودی مل کر وہ کوئی ایسے ماحول پیدا کریں کہ پبلک اپینین اور نیوز میڈیا وہ بھی سپورٹ کرنے لگے کہ یہ جو نیوکلی معیدہ تا اس کو ختم کر دیں پاکستان کی میرے خیال سے یہ اہمیت ہے کہ ہم جا کر ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور سعودی ریبی راہیل شریف نے کیوں یہ عوضہ سمالا تو میرا کاؤنٹر جواب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ عوضہ اگر ایجپشن جنرل کے پاس ہوتا جوردین جنرل کے پاس ہوتا سعودی ایبین جنرل کے پاس ہوتا تو اس سے تو بلکل آل آئنٹی ایرانین ہوتی راہیل شریف انہیں پتا ہے کہ ہماری دوستی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ تنازو کم ہو اور اسی طرح مجھے بھی امید ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر کو ادھر جانا اس سے یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ بلکل ہیٹ آن جا رہے ایران کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا سا بیک آؤٹ کرے اور اس کو پولیٹیکل سالف کرے اس کو آپ دھمکیوں سے اور کوشن کے ساتھ سالف کرے گے تو ایران اور کچھ حرکتیں کرے گا اس کی وجہ سے پورے ورل وار تھری کے نوبت تک آسکتی ہے کہنے والی یہ کہتے ہیں سر کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اگر بیچ خراب بھی ہوتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ایران بھارت کی طرح اگدم سے مذاکرات یا معاملات کو معاملہ فہمی سے ہٹ کے دور نہیں ہو جاتا ڈائلوگ کا سلسلہ شروع رہتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ جنگ اعلان کر دی نا کوڑ وار کہ رہی جی زیادہ وار وار ہی ہے بلکل پروکسی وار ایران کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے ایران کا صرف یہ ہے کہ ہماری قربت سعودی ریبیہ سے ہے ہماری قربت امریکن سے یا ہماری لکس امریکن سے کیونکہ ہماری اپنی کچھ مسئلے ہیں کہ امریکن بلکل آپ خلافر نہیں کر سکتے اس وئے سے ایران ہم سے خفا رہتا یا ناراض رہتا یا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو ہندوستان ایکسپلوائٹ کر رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا یہی جو ایران میں بلوستان خوراستان وغیرہ میں اگر پاکستان سے یہ ایران کو امپریشن آجائے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے تو اس خرم کی سٹیٹرم ٹائگی جو جنرل کیا یہ لیکن ہمارا یہ موقع ہے کہ ایران کے ساتھ ایک فرم سٹینس لے کر لیکن ان کو سمجھائیں کہ دیکھو دونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایران کی یہ بات سمجھ آجائے آجائے اگر ہم ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اس نشست کو میرا خیال بڑے تحمل سے اور باری گوینی سے سنا ہوگا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا اجازت دیجئے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین آج میں نے دارنستہ طور پر جو سیاسی بیانات ہیں ان پر نہ تو کوئی خود تفسرہ کیا باہر نہ جوال صاحب سے کہا کریں اس لیے کہ یہ روز کی کہانی ہے ہم اس وقت جو فوکس کر رہے ہیں اس میں جمال صاحب سے پوچھنا چاہوں گی جمال صاحب دو خبریں ہیں کہ ایک تو پرائم منسٹر کی مدی سے ملاقات متوقع ہے دوسرا وہ سعودی حرب جائیں گے تو وہاں پہ ٹرم سے بھی ملاقات کی توقع کی جاری ہے اچھ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ انڈر انکوائری اگر آپ اسے کہلیں یا فوکس میں ہیں تو وہ کہنا چاہیے کہ پوزیشن آف سٹرنگ سے شاید بات نہ کر پائیں یہ صحیح ہے غلط کچھ بات یہ مورال ایتھارٹی تو ان کی کمزور ہوگی لیکن جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں تو ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہی امید ہوگی ان سے کہ ہمارے اپنے نیشنل انٹریس کو اجاگر کریں اور اس کی سیف کارڈ کریں اور ہمیں یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنے کرسی کی کوئی ایسا ایسا خدم نہ اٹھا ہے جسے نیشنل انٹریس ہام ہوتا ہے اس کا ایک 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 ملٹری میں ملتا ہے ان آر جو ہوا تھا جو مرضی کہہ لیں اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس سے وہ اپنی پاور کو سیکیور کرنا چاہتے تھے نہ ان کی پاور سیکیور ہی نہ نیشنل انٹریس سیکیور ہوا تو اس وقت سے میرے خیال سے ہمیں اس پہ زیادہ تشریف کی ضرورت نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف کی جو بھی اپنے اندر کمزور ہوں نیشنل انٹریس میں اسے پتہ ہے کہ اگر ملاقاتیں ہونی ہوتی ہیں تو ایجنڈر سیٹنگ کس چیز کو ذہن میں رکھ کیا جاتا یہاں پہ میں خاند جو اصل بات ہوگی پاکستان کے یہ موقف ہوگا کہ یہ جو فورٹی ون نیشن وہاں بنا رہے ہیں جس میں ٹرمپ بھی ٹرمپ کی سپورٹ سعودی اربیہ کو اس وجہ سے کہ سعودی اربیہ کے امریکن کی تعلقات فنینشل تعلقات وغیرہ بہت ہیں اور ٹرمپ کے اپنے بزنس کے علاوہ بھی امریکہ کے ویسے سعودی اربیہ سے ہے ایران سے تو ابھی تک دشمنی ہے تو وہ اس لئے سپورٹ کر رہے ہے کیونکہ ٹرمپ نے تو جو نیوکلیر ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے جو سعودی اربی کبھی یہی موقف ہے لیکن وہاں پہ امریکن پبلک اپنین ہے اس کو ابھی تک پوری طرح اجازت نہیں دیتی تو ان کا تو یہی چاہیے کہ سعودی اربی ایسے مل کر ایسے ماحول پیدا کریں کہ پبلک اپینین اور نیوز میڈیا وہ بھی سپورٹ کرنے لگے کہ یہ نیوکلیر معیدہ ختم کر دیں پاکستان کی یہ اہمیت ہے کہ ہم جا کر ایک کیٹلسٹ رول پلے کر سکتے ہیں اور سعودی اربی کو سمجھا سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے جبکہ ابھی ایران سے تھوڑے سے مسئلہ ہیں سعودی اربی جب میرے بحث ہوتی ہے کہ راہیل شریف نے کیوں یہ عوضہ سبھالا تو میرا کاؤنٹر جواب ہی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ عوضہ اگر ایجپشن جنرل کے پاس ہوتا جوردین جنرل کے پاس سعودی اربی جنرل کے پاس ہوتا تو اس سے تو بلکل ایٹی ایران ہوتی ہمارے جو راہیل شریف ہے انہیں پتا ہے کہ ہماری دوستی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ تنازو کم ہو اور اسی طرح میجھے بھی امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو جانا اس سے یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ بلکل ہیڈ آن جا رہے ایران کے ساتھ اس کو آپ تھوڑا سا بیک آؤٹ کریں اور اس کو پولیٹیکل سولف کریں اس کو آپ دھمکیوں سے اور کوشن کے ساتھ سولف کریں گے تو ایران اور کچھ حرکتیں کرے گا اس کی وجہ سے پورے ورڈ وار تھری کے نوبت تک بات جا سکتی ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں سر کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اگر بیچ میں خراب بھی ہوتے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایران بھارت کی طرح ایک دم سے مذاکرات یا معاملات کو معاملہ فہمی سے ہٹ کے جنگ کا اعلان کر دی نا کوڑ وار کہ لی کوڑ سے بھی زیادہ وار ہی ہے بلکل پروکسی وار ایران کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ایران کا صرف یہ ہے کہ ہماری قربت سعودی ریبیا سے ہے ہماری قربت امریکن سے ہماری لیکس امریکن سے ہماری اپنی کچھ مسئلے ہیں کہ امریکن قوم بلکل آپ نہیں کر سکتے اس وئے سے ایران ہم سے خفا رہتا یا ناراض رہتا یا شک کی نگا سے دیکھتا ہے جو ہندوستان ایکسپلائٹ کر رہا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا ایران بلوستان خوراسان وغیر میں اگر پاکستان سے یہ ایران کو امپریشن آجائے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے تو اس خن کی سٹیٹم ٹائگی جو جنرل کیا یہ لیکن ہمارا یہ موقع ہے کہ ایران کے ساتھ ایک فرم سٹینس لے کر لیکن ان کو سمجھائیں کہ دیکھو دونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایران کی یہ بات سمجھ میں آجائے آجائے اگر ہم اپنا بکر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو انسان شرح بڑھ جائے گا آپ اگر بہت زیادہ آگے پڑھیں گے تو ایران کے ساتھ خراب ہو جائے گی فرم لیکن لینا پڑے گا بہت شکریہ جوان صاحب آپ میں ٹائم نکالا ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اس نشست کو بڑے تحمل سے سنا ہوگا بات کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے اطراف میں اس سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا اجازت دیجئے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خیال رکھ اللہ حافظ